اگنی پت جو جنا حالی میں جو ہے کند سرکار دوارہ جو ہے وہ لانچ کی گئی لیکن جیسے ہی سے لانچ کیا جاتا ہے اس کے بعد دیشور میں جو ہے جوا جو ہیں وہ سڑکوں پر اتر جاتے ہیں اس سمیں جس طرح کے حالات دیش میں بنے ہوئے ہیں اور جمہو کشمیر کی بھی بات کریں یہاں پر بھی جوا سڑکوں پر اتر رہے ہیں پچھلے دو سے تین دن جو ہیں کافی پردشن جو ہے جواوں کو دورہ کیا جارہا ہے لیکن دیشور میں کئی جگہوں پر گٹنا ہے جو ہیں وہ سامنے آئی جس میں آگجنی کی گٹنا ہے جو ہیں وہ بھی سامنے ہے دیش کی سمپتی کو بھی نقصان پہنچایا گیا اس پر راجنیتی بھی گرم ہو چکی ہے الگ الگ رانیتک دل الگ الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے آپ سے بادہ کیا تھا کہ ہم آگنی پرد پر کسی ایسے وقتی سے جو بات کریں گے جو خود اس سیوہ میں ہو جس نے اس میں سب کیا ہو دیش کے لیے سب کیا ہو تاکہ جو جانکار ہو رہو آپ کو صحیح جانکاری جو ہے وہ دے سکے ہمارے ساتھ لیفٹین جنرل آرکے شرما جی ہیں ان سے سیدھی باتشیت کریں گے اور جاننے کا پریاس کریں گے کہ آگنی پرد بہت بہت شکریہ کہ جوانوں کے لیے ہے وہ چار سال کے لیے لیے جائیں گے اور اس کے بیچ میں چار سال میں منتھن ہوگا اچھے سے اچھے پچیس پرسنٹ لوگوں کو ریٹین کیا جائے گا اور پچھتر پرسنٹ کو ریلیس کیا جائے گا جب وہ ریلیس کیا جائے گا تو ان کو اس کے بیچ میں تقریبا ان کے ہاتھ میں بیس لاکھ رپے آئیں گے جس سے کہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں اور کوئی اپنا دوسرا نرواہ کر سکتے ہیں اس ٹور آف ڈیوٹی کے بیچ میں ان کو اگر کوئی شتی ہوتی ہے تو ان کو تقریباً ایک کروڑ رپے تک کا ان کی فیملی کو انشورنس کا جو وہ والا پیسہ بھی ملے گا ان کو چھٹی بھی ملے گی اس سکیم کے مطابق جو تیس دن کی ہر سال میں چھٹی بھی ملے گی اور ساتھ میں جو ان کی جو ٹریننگ ہے جو باقی ایک آج کی ریکروٹ کی نو مینے کی ہوتی ہے صرف ان کی چھے مینے کی ٹریننگ ہوگی تو یہ سکیم اوورال اس پرکار سے ہے یہ سکیم کا مدہ بیسکلی یہ تھا کہ کارگل آپریشن کے دوران یہ دیکھا گیا کہ ہماری ایک ینگر لینر آرمی ہونی چاہیے اس کے لیے ہمارا جو ایج پروفائل ہے وہ کم ہونا چاہیے تو اس کو مدہ رکھتے ہوئے اگر ہم ان کو ینگ والوں کو چار سال تک وہ پچیس پرسنٹ اٹین کریں گے باقیوں وہ نکالتے جائیں گے تو ہمارا ینگر پروفائل بڑھتا جائے گا اور دوسرا یہ بھی سوچا گیا کہ ہمارا جو ہے ہماری جو آرمی کی موڈنائزیشن کے لیے ہمارے پاس پیسہ اتنا زیادہ نہیں مل پاتا تو اس کے لیے جو ہماری دیفینس کی پینشن بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو کیسے کم کیا جا اور وہی پیسہ استعمال کر کے ہماری موڈنائزیشن کے لیے اچھے سے اچھے اتیار اچھے سے اچھے ٹکنالوجی کی چیزیں ہم وہ کی جائیں تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ مین ٹور اپ ڈیوٹی کے یا اگنی پت کے مین یہ اس کے مددے تھے میں یہ کہوں گا کہ آج یہ جو سکیم لانچ کی گئی ہے اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس سے نقصان بھی ہیں لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو پندرہ سے بیس سال میں یہ سکیم ہم کو نقصان دائک ہو جائے گی دیش کی سیکیورٹی کے اگینسٹ بھی ہو جائے گی پہلے چار سال میں کسی کو پتا نہیں لگے گا تھوڑے سالوں میں پتا نہیں لگے گا لیکن بعد میں جب آپ دیکھو گے آپ کیلکولیٹ کیجئے کہ تقریباً آج سے پندرہ سے بیس سال کے بعد میں پچھتر پرسنٹ چار سال سے نیچے ہوں گے ایک یونٹ کے بیچ میں اور صرف پچھتر پرسنٹ ہی جو ہوں گے جو سینئر ہوں گے تو یہ کہاں کا مشرن ہوگا کیسے آپ اگر لڑائی کے میدان میں آپ نے کرنا ہے کانٹر انجنسی میں کرنا ہے نیکس الائٹ ایڈیا میں کرنا ہے کیسے آپ وہ اپنا منائے رکھو گے صرف جوش نہیں ہوتی ہے اس کے لئے ہوش چاہیے ہوش کے لئے ایکسپیرنس چاہیے اور ساتھ میں نئے اور پرانوں کا جوڑ چاہیے تو یہ میرے خیال میں یہ جو یہ والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ہلانے کی ضرورت ہے منسن کرنے کی ضرورت ہے شاید یہ بیٹر ہوتا کہ پچاس پرسنٹ کو ریٹین کرتے ہیں پچاس پرسنٹ کو جانے دیتے ہیں لیکن آپ اگر آپ لوگوں کو لے رہے ہو اور ان کو لگ رہا ہے کہ میں چار سال کے بعد میں پھر روڑ بے آ جاؤں گا یوہ اسی لئے پرسنٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ جو ہیں جن کو 20 لاکھ ملنے والا ہے وہ اپنا شروع کر سکتے ہیں اور ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایکسپیرمنٹ پہلے تو آرمی میں کرنا ہی کی کیا ضرورت تھی آپ پیرا ملٹری فورسز میں اگر آپ کوئی پینشن بجٹ کی ہی بات تھی تو پیرا ملٹری فورسز میں سے آپ کر سکتے تھے وہ تو لڑائی لڑنے نہیں جا رہے ہیں وہ بارڈر پہ نہیں ایسے کرتے ہیں چاہے وہ بی ایس ایف ہے سی ایر پی ایف ہے کوئی بھی ہے ان لوگوں کے بیچ میں کرتے وہ ٹھیک تھا آرمی کا ایک بنا ہوا دستور ہے جو ریجمنٹیشن ہے جو اتنے سالوں سے چل رہی ہے تو وہ اس کو پہلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی دوسرا میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ جو اس سکیم کے تحت ہم نے جو کیا ہے اس سے شاید ہماری جو ایک ایک یونٹ کی جو شمتہ ہے اگر یہی اگر ہم رکھیں گے تو وہ کم ہو جائے گی اور جب وقت آئے گا اور ہمارے جو نیبر ہیں باقی میں باقیوں کو بھی بول چکا ہوں کہ باقی دیشوں میں یہ کوئی نیا نہیں ہے ہمارے لئے یہ امریکہ میں بھی ہے اسرائیل میں بھی ہے بریٹین میں بھی ہے چائنہ تک میں ہے لیکن ان کے چار طرف میں تو ایسے رکشت تو نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے پاس میں چائنہ ایک طرف میں پاکستان ایک طرف میں تو ان کے نیبرز ایسے ہسٹائل نیبرز نہیں ہیں تو اس کارن سے ہم کو یہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہئے تھا کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے جب گلوان ہوا تھا کسی کو پتا تھوڑا تھا گلوان سے اور بھی کچھ ہو سکتا تھا تو جو بولتے ہیں نا ایک چھوٹی سی چنگاری آگ میں بدل کر سکتی تھی جب ہو جائیتی تو کیا ہوتا اگر یہ اس ٹائم پر پچھتر پرسنٹ چار سال کے سولجر ہوتے سمجھ لیجی آپ تو کیا ہوتا اور آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے ہمارے بیس لوگ ویرگتی کو پرپت ہوئے اس ٹائم پر گلوان میں تو ان کے ہم نے جو تھے سو سے زیادہ کیے تھے وہ کیوں ہوئے کیونکہ ان کے بیچ میں وہ دو سال والے زیادہ تر جو یہ سکیم جیسے بول رہے نا وہ ویسے لوگ تھے جو کہ دو سال کے لیے ان کو لائے ہوا تھا ٹور ایڈیوٹی کے لیے دو سال اس کے بعد میں ان کو دو سال ریزرز رکھ کے ان کو چھوڑ دینا تھا تو اس پرکار سے وہ ان کی شدیہ زیادہ ہوئی تو ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ دو پوائنٹ ایک اس کو تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے دوسرا جو ہے جو ہے تھوڑا سا آشواسن اور تھوڑا سا ان کی ان کے لیے بھی سوچا جائے کہ ان کے لیے پیرلل انڈکشن کیو اور پیرہ ملیٹی فورسیز میں پہلے تو یہ کرنا چاہیے تھا اگر نہیں کر رہے ہو تو کم سے وہ اس میں سے جو جا رہے ہیں اس میں سے پچاس پرسن ان کو بولو کہ آپ فکس ویکنسیاں دیں گے پچاس پرسن آپ کے پاس میں جائیں گے اور پچیس پرسن اپنا دیفنس بجٹ کی بات کی جارہی میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا آپ کیونکہ سینہ میں رہے ہیں آپ نے اتنے اچھ لیول پہ جو ہے سب کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں دیفنس بجٹ کی بات کی جارہی پینشن کی بات کی جارہی کہ پینشن بجٹ کو کم کر سکتے ہیں اسے ہم نئے آمد جو ہیں وہ کھرید سکتے ہیں ہم دوسرے دیشوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں اگر بجٹ کم ہوگا تو ہم نئے ہتھیار نئے اکیوبمنٹس جو ہیں ہونے کھرید سکیں گے اسے کیسے دیکھتے ہیں اس سکیم کے ساتھ کتنے فائدہ ہوگا اسے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس میں دیفنس بجٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ٹپ کلاس کی مورڈنائزیشن ہے انفرمیشن ٹکنالوجی کے ساتھ میں وہ کر سکیں اس کے لیے ہم کو دیش کی یہ ہے کہ ہم کو دیش کی سیکیورٹی کے ساتھ میں کھلوار تو نہیں کرنا ہے آپ کو پیسہ چاہیئے تھا تو آپ نے اس پرکار کی سکیم جو بنائی ہے وہ تھوڑی سی اور منتھن کر لیا ہوتا لوگوں سے گفتگو کر لیا ہوتا سوسائٹی کو بھی فیڈبیک لے لیا ہوتا اور پھر لانچ کیا ہوتا کوئی نہیں یہ سکیم اچھی ہے یہ سکیم بہت کچھ فائدے دینے والی ہے لیکن اگر یہ ساری چیزیں کی ہوتی آج جو یہ روش ہو رہا ہے اور جو ہم ڈیفینس بجٹ کا بول رہے ہیں ڈیفینس بجٹ کے بیچ میں صرف آپ آرمی والوں کو بیچ میں کیوں بول رہے ہو کہ ان کو ہی چار سال کا کرنا ہے جو ہمارے ڈیفینس سیویلین ہیں وہ بائیس پرسنٹ ہے اور پوینت آلیس پرسنٹ ہماری جو پینچن بجٹ وہ کھاتے ہیں ان کو کیوں نہیں چار سال ہمیں کرنے کے بجائے پہلے ان کو چار سال کا کرو وہ تو چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے ہیں ان کے جو ایفیشنسی آپ دیکھو چاہے آپ میں آرڈنس ڈیپو ہو چاہے دیکھو ہماری فیکٹریز دیکھو یا کہیں میں دیکھو ہماری کیونکہ وہ مسرم بن جاتے ہیں تو اس چیز کو ان میں لگانا چاہیے تھا ساتھ میں یہ چیز کو تھوڑا پہلے پہلے ملٹری فورسز میں پہلے کرنا تھا اور آرمی کے بیچ میں یہ چیز کو وہ والا پیسہ ہمارا بجتا اور وہ والے پیسے کو آپ مانٹنائزیشن کے لئے لگا سکتے تھے اور اگر یہ لانچ کرنی ہے ابھی بھی کرو میں کہتا ہوں اسکیم اچھی ہے جو منچہ اچھی ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا بہت ہم پریورتت کریں بیکر سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ جو جنا کے والے میں گل نریشن جو ہے بپکش وہ فلا رہا ہے الگ لگ جنرل سالگ لگ اسینہ میں رہے لوگ جو ہیں وہ لگ لگ طریقے سے باتیں جو ہیں اپنی رکھ رہے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ دیش کے لیے سیکیورٹی میں خاطرہ ہو سکتا آنے والے سالوں میں اگر یہ سکیم جو ہے ان کی پچتر پرسینٹ کریمی لیئر ایسی ہوگی جو سکیم سے جا کر ایک سمیجھ سرف کرے گی دیش میں کیونکہ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جوڑی نہیں ہے کہ ہوگی ہی ہوگی آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا یہ جو سکیم کہی جا رہے ہیں اور جس طریقے سے جوہوں کے اندر روش ہے اب دیش میں اس طریقے کا محول بھی بن رہا ہے کہ پولٹیک پولٹیکل ایزنڈا بھی چلایا جا رہا ہے تو اب وقت نہیں ہے کہ ایک ڈیکس پر آ کر اس کی کے بارے میں پھر سے ریویو کیا جائے اور لوگوں کو بشواس مت ملے جائے ان جوہوں کو جنہوں نے دیش کے لیے سب کر رہے ہیں جو اٹھا نونو سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کرنا چاہتے ہیں مہارات سال سے تیاریاں کر رہے ہیں اور چار سال میں ہمیں پاس چل رہے ہیں باہر کا راستہ دکھایا جا رہے ہیں دیکھئے جو یوہوں کے بیچ میں روش ہے یہ یوہ جو پردرشن کر رہے ہیں اور اگر یہ جو وائلنس کر رہے ہیں یہ یوہوں کی یہ ان کا کام نہیں ہے یہ سب بھڑکاؤں ہیں یہ سب غلط راستے پر لگائے ہوئے ہیں اس میں پولٹیکل جو پولٹیکل ہاتھ ہے جو لوگ دوسری پارٹیز کے ہیں ان کا ہاتھ ہے جو جو خراب تطوہ ہیں ان کا ہاتھ ہے نہیں تو یوہ کبھی ایسی چیز کے لیے کرتے نہیں تو میں یہ کہوں گا اپنے یوہوں سے یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کو کوئی چیز لگتی ہے ہم بھی تو آپ کی بات سن رہے ہیں میں آج اسی کے اوپر میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اس کو موڈیفائی کر کے کر سکتے ہیں تو کوئی کس بات کا آپ ایسا پردشن کرتے ہو کیسے ایسا کیا بلتے آپ کر دیتے ہو جو دیش کی سمپتی کو جلانا ہے یا دیش کی سیکیورٹی کو خراب کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ہاں چھوٹی موٹی جو چیز ہے پردشن آپ کیجئے آپ کو آپ کی بات اوپر تک پہنچے گی اور گورنمنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہر چیز کو انسنی کر دیتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو چیز کو روک بھی دیتی ہے یا آپ اور بلس ہمارے سامنے ہاں اور ضرورت ہے تو اس کو موڈیفائی بھی کرتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں چاہتی ہے نہ تو یوہوں کا چاہے گی نہ سوسائیٹی کا چاہے گی صرف یہ ہے کہ اس میں سمجھ لوگوں کو کم آئی ہے اور ان کو بڑکاؤ طریقے سے کیا گیا میری یوہوں سے یہی ہے کہ روک دیجئے اور اور میری گورنمنٹ سے یہ ہی ہے کہ اس میں جو کچھ چھوڑا وہ بریوطن کرنے کی ضرورت ہے وہ ضرور کریں سرکار کی منشاہ تو صحیح ہے لیکن دیریکشن تھوڑی سی تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی تاکہ لوگ شکریہ آپ کا سمجھ دینے لیے لیٹرینڈ جنرل آرکی شرما جی ہمارے ساتھ سے سیدھی باتشیت کری ہے انسیور جانے کا پریاس کیا ہے کہ یہ اس کیم کو کس طرح سے تمام وہ لوپ ہولز جو اس کیم کے اندر ہیں ان پر بھی بیچار بھی مرش کیا ہے اور صاحب طور پر جواہوں سے وہ اپیل کری ہے کہ آپ دیش کی سمپتی کو نقصان نہ پہنچائیں آپ نے راشتے میں راشتے کے سیوہ کرنی ہے آپ نے بارتیہ سینہ میں جانا ہے آپ اگر پہلے ہی اس طرح سے کسی کے بہکاوے میں آپ کے اندر وہ خون ہے جو دیش کی سیوہ کے لیے آپ کے شور ویروں نے آپ کے پریوار کے جتنے بھی صدر سے رہے انہوں نے دیش کے لیے اپنی جانے تک دے دی بڑی اچھی بات ہے لیکن سرکار جو ہے وہ آپ کے دورہ چونی گئی ہے اگر آپ کو سکیم پسند نہیں یا جو جانا پسند نہیں سرکار جرور بیچار بھی مرش جو ہے اس پر روڑ کرے گی ویڈیو کو شیئر کر کمنٹ ووکس میں اپنے رائے جو رکھئے گا اگنی پت پر لگاتار بوال بڑھ رہا ہے اس بوال پر سرکار جو ہے وہ اٹل ہے آپ کو ایک ہے لگتا ہے سرکار کیا اس پر بیچار بھی مرش کرے گی کیا جو لوگ چاہ رہے ہیں جس طرح سے آرمی کے خود اچھ سر پر سب کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس سکیم میں کچھ لوپ ہوس جو ہیں وہ دون رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ اس پر بیچار مرش کرے جانے چاہیے کیا سرکار بیچار مرش کرے گی یا پھر نہیں کرے گی کمنٹ ووکس کھولا ہے ویڈیو کو بر دیجئے کمنٹ ووکس میں اپنی رائے کے ساتھ تباکی تمام ویڈیٹس کے لیے بڑھ رہے ہیں بہو ایکسپریس پر ادھر دورہ کے ساتھ شوم لنگے بہو ایکسپریس کے لیے جائیں